نام اور بندے حاضر ہوتے ہیں حضرت عیوب علیہ السلام کے پاس جتنا تھا شاید اس دنیا میں اتنا کسی کے پاس نہیں ہوگا اتنا مال اللہ نے انہیں عطا کیا مگر وہ شکر کے لئے رات کھڑے ہوتے تو صبح ہو جاتی اللہ تعالیٰ ان کو دکھا کر فرشتوں پر رشک فرماتا تھا اے فرشتوں دیکھو میرا بندہ میں نے اسے سب دیا ہے پھر بھی میری عبادت میں کمی نہیں کرتا فرشتوں نے کہا کہ مولا اگر تُو ہی سب سے لے لے گا تو شکر کرے گا یہ بندہ تیرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اسے میں آزمائش میں ڈالتا ہوں تم نے یہ سوال کیا ہے کہ میرے مال ساری چیزیں دینے کی وجہ سے یہ شکر کر رہا ہے تو حضرت عیوب علیہ السلام کسرت سے الحمدللہ کہا کرتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے اچانک آزمائش میں امتحان میں ایسا ڈالا اس نبی پاک کو کہ آندھیاں چلیں ایسی آندھیاں چلیں کہ ان کے پورے جانور ایک ساتھ مر گئے سب چلے گئے ایک بھاری نقصان ہے یہ کروڑوں کا نقصان جس کا ہو جائے حضرت عیوب علیہ السلام پھر مسلح بچھائے اور رات میں الحمدللہ کی تقرار شروع کرتے ہیں کہے رب العالمین تیرا کروڑہ شکر و احسان ہے اور شکر بجا لاتے رہے یہاں تک کہ پھر چند دنوں کے بعد بیماریوں کی وبا پھیلی اور بیماریوں میں ایسا ہوا کہ ان کی اولاد یہ کے بعد دیگرے انتقال کرنا شروع ہو گئے ان کے بیٹے اور بیٹیاں جتنی تھیں تقریباً سو اولاد ان کی سب انتقال کر گئے ہر بیٹے کے انتقال کے وقت جب آپ کو خبر دی جاتی تو یہی کہتے کہ میرا کچھ بھی نہیں گیا رب تبارک و تعالی نے دیا تھا اور اس نے واپس لے لیا مجھے کس چیز کا غم ہے وہ الحمدللہ کہتے رہے اسی پر قائم رہے ظاہر سی بات ہے اولاد کی محبت مال کی محبت فطرت میں آئی جاتی ہے یہ بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے کہ سبر کر لے جانا بولنے کے لئے بڑا آسان ہے بولنا آسان ہے عمل کر کے دکھانا یہ بہت کٹھن مرحلہ ہے کسی کی جدائی برداش کرنا یہ سب کے بس کا بات کام نہیں اس کے بعد ان کی یہ اہل خانہ سارے جب دنیا سے رخصت ہو گئے کچھ بھی باقی نہیں تھا سوائے آپ کے ایک چھوٹے سے گھر کے اور آپ کی ایک وفا شعار بیوی حضرت بیوی رحمت ان کو جمیلہ بھی کہا گیا ہے حضرت بیوی رحمت آپ کے ساتھ رہی خدمت کرتے ہوئے باقی کوئی نہیں تھا حضرت ایوب علیہ السلام پھر چند دنوں کے بعد خود آپ کو علالت بیماری ایسی آئی کہ بخار بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا اتنا کہ آپ کا جسم بخار سے گل گیا پورا لیکن اس حالت میں بھی آپ بارگاہ رب العزت میں پوری رات کھڑے ہونے کی کوشش کرتے آپ لکڑی کے سہارے دیوار کے سہارے کھڑے ہوتے تھے اور گر جاتے تھے رات کو عبادت کرتے کرتے پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کے جسم میں سب دراریں پڑ گئی تھی گوشت کٹ کٹ کے گرنے لگا اور جب آپ کو سلایا جاتا پھر اٹھایا جاتا تو آپ کی چمڑی بھی اس طرح سے لگ جاتی تھی جسم مبارک میں اس قدر گلن آ گئی تھی یعنی گل گیا تھا بخار کی تپش سے گرم سے اس حالت میں آپ سوئے رہے پھر آپ کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں تھی تو لیٹے ہوئے اپنی زبان سے الحمدللہ الحمدللہ کہتے رہے ایک دن بھی شکایت نہیں کی ایک دن بھی نہیں کہا میرا تو سب لٹ گیا میں کیا تھا کیسا تھا کہاں آ گیا کچھ بھی نہیں اس حالت میں بھی بستر پر رب تبارک و تعالیٰ کے شکر میں مصروف ہے اسی لئے تو سبر اور شکر یہ دو چیزیں بہت ہلکی چیزیں ہیں کہنے کو لیکن عمل میں اتنی بھاری ہیں بہت بھاری ہیں سبر کر لے جانا اور شکر کر لے جانا یہ اولیاء اکرام انبیاء اکرام کی عالی عادتوں میں سے ہے اگر کسی کو لگ گئی عادتیں سمجھ لو کہ وہ بہت بڑا مقام حاصل کر لیا بہت بڑا مقام حاصل کی ورنہ ہر ایک یہ بس کی بات ہی نہیں ہے میرے عزیزو سیدنا عیوب علیہ السلام اسی حالت میں سوئے رہے سوئے رہے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کی زبان کٹ گئی زبان کٹ گئی جگہ جگہ سے زبان ہلتی نہیں تھی اس حالت میں بھی ان کی وفا شعار خاتون حضرت بی بی رحمت انہیں چھوڑ کر نہیں گئی اس خاتون کو ہماری عورتیں آئیڈیل بنا لیں نمونہ بنا لیں آج اگر تمہارا شوہر صحیح سلامت ہے تمہیں دیکھ رہا ہے کمارا ہے تو اس کے آگے پیچھے گھوم رہی ہو جہاں اس کی نوکری چھوٹی جہاں اس کی صحت میں کمی آئی تم فوراً شکایتیں شروع کرتی ہو اور پھر کوشش میں یہ لگی رہتی ہے کسی بھی طرح سے بھاگ جائیں چھوڑ کر کے کچھ نہیں کرتا ہے اس کی صحت مندی کے دنوں میں تو کچھ کیا اس نے اگر آج اس پر کوئی چیز آفتیں آگئی ہیں بارگاہ رب العزت میں دعا کرو کہ مولا اس پر آئی ہوئی بلائیں ٹال دے اللہ تعالی بیوی کی دعا سے شوہر کو صحیح فرماتا ہے لیکن ناشکری بیویوں سے نہیں اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا میراج کی رات میں صحابیات اس وقت جو موجود تھیں حضور سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ کیوں عورتیں زیادہ کیوں تھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں یکفرن العشیر کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہیں ناشکری اور حضور نے یہ لفظ بھی بتا دیا حدیث پاک میں کہ زندگی بر اس کے ساتھ اس کا شوہر اچھا کرتا ہے کبھی اس کی خواہش کے مطابق کوئی کام نہیں کیا تو وہ پورے کاموں کو یوں کہہ دیتی ہے کب تم نے میرے ساتھ اچھا کیا یہ جملہ اس کو جہنم میں لے جائے گا یہ تو عادت سی بنی ہوئی ہے گھروں میں میری بہنیں عزت معاب خواتین ان تمام چیزوں سے پرہیس کرو تمہاری زبان جو اس طرح سے بے لگام ہے آج یہ دوزخ میں جانے کا سبب بن سکتی ہے اپنے شوہر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جب یہ تمہیں جوڑا لکھ دیا ہے سبر کر لے جاؤ بہت بڑا تمہارے لئے عجر ہے ظاہر سی بات ہے آج تمہارا شوہر جیسا بھی ہوگا فیرون تو نہیں ہوگا فیرون تو نہیں ہوگا فیرون حضرت آسیہ کو سلاتا تھا اور ان کے ہتیلیوں میں میخ مارتا تھا کیلیں ٹھوکتا تھا اور پھر ان کے سر کی چوٹی کے بال سے چھت کو لٹکا دیتا تھا دن بھر وہ بالوں سے لٹکی رہتی تھی اس قدر ظلم کرتا تھا سیدہ آسیہ پر کسی لیے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی اور اسی حالت میں ان کو شہید کر دیا اس نے مار کر کے ٹکڑے کر کے شہید کیا سیدہ بی بی آسیہ رضا تعالیٰ نہ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسیہ کو میں نے جنت کے سب سے بلند مقام میں دیکھا اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں میراج کی شب جبرائیل کے ساتھ جا رہا تھا ایک جگہ سے تیز خوشبو آئی پوچھا جبرائیل یہ کس چیز کی خوشبو ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیرون کی بیوی آسیہ کی کنگا کرنے والی جو خاتون تھی اس کے ہاں سے یہ خوشبو آ رہی ہے اس کے حضرت آسیہ کے بالوں میں جو کنگا کرنے والی خادمہ تھی یہ اس کی قبر کی خوشبو ہے پھر حضرت آسیہ حضرت بی بی رحمت آیوب علیہ السلام کی نیک وفا شعار خاتون یہ بھی ایسی حسابے رہتی ہیں چھوڑ کر بھاگی نہیں اس حالت میں بھی اپنے شوہر نامدار کے ساتھ خدمت میں لگی رہی خدمت کرتی رہی جیسے بھی ہیں آج گوش کے ٹکڑے کٹ رہے ہیں ان کے بستر سے چمڑی لگ رہی ہے لیکن ہے تو یہ اللہ کے نبی ہے میرے شوہر میں آخری سانس تک ان کے ساتھ رہنے والی ہوں لیکن علاج کے لئے دور بھاگ بھی کرتی تھی ایک بار بازار میں ایک حکیم صاحب پکار رہتے ہیں میرے پاس ہر چیز کا علاج ہے یہ دوڑی دوڑی چلی آئیں پوچھا اپنے شوہر کی بیماریاں سب بتائیں ایسے ایسے میرے شوہر کی تکلیف ہے کیا ان کا علاج ہو سکتا ہے تمہارے پاس اس حکیم نے کہا بالکل ہو جائے گا چھٹکی میں میں علاج کروں گا در حقیقت وہ ابلیس تھا شیطان مردود تھا اس نے یہ جان بوجھ کر کے جال بنایا تھا کہ آخر وقت وہ بہتوں کا ایمان چھین لیتا ہے کہا اے خاتون تیرے شوہر کا علاج تو میں کر دوں گا عجرت کیا لوگے کہا عجرت میری کچھ بھی نہیں ہے معافضہ بس اتنا کہہ دینا کہ شفا دینے والا تو ہی ہے وہ مجھے اتنا مان لے کہ میں شفا دینے والا ہوں عورتوں کو کبھی کبھار محبت میں جب غالب ہوتی ہیں تو کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے اندہ دھن جیسے آج بھی بچوں کی محبت میں عورتیں بہک جاتی ہیں ارے کہیں سے تو علاج ہو جائے میرا بچہ بچ جائے یہ نہیں ہے ایمان میرا شوہر بچ جائے میں کچھ بھی کر لوں چاہے مندر جانا پڑے چاہے کہیں مجھے سر ٹیکنا پڑے میرا بچہ بچ جائے نہیں کفر و شرک کر کے اگر تم کسی کو بچا سکتی ہو یہاں تمہاری آزمائش ہے یہاں تمہارا انتہان ہے اپنی چاہے سخت بیماری ہو یا اپنے عزیزوں کی حرام راستہ تم اختیار کر ہی نہیں سکتے نہ کرو جب تک ہو سکے بیماری کس نے دی تمہیں اللہ نے اور شفا کون دے گا یہ عقیدہ بس کافی ہے مجھے جو بیماری پہنچی ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی اور شفا بھی اللہ ہی عطا کرے گا اس عقیدے پر قائم رہو بس حضرت بی بی رحمت غلط جگہ پر پہنچ گئی تھی لیکن انجانے میں اور انہیں اپنے شوہر کی محبت تھی ان کو خیال بھی نہیں آیا کہ ایک کیا گمراہ کرنے کی بات کیا ہے کچھ نہیں سوچا ہوں دورتی دورتی آئی ہیں اپنے شوہر سے کہہ دیا اب آپ کا علاج ہو جائے گا اب گھبرائیے مت میں نے اچھا ڈاکٹر تلاش دیا ہے اچھا حکیم مل گیا ہے کہا کیا کہاں سے حکیم ملا کہا بازار میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں اچھے حکیم ہیں کہا عجرت تم کہاں سے دوگی ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں کہا نہیں وہ عجرت بھی نہیں لیں گے انہوں نے اتنا ہی کہا ہے کہ بیماری صحیح ہونے کے بعد آپ اتنا کہہ دیں کہ شفاہ دینے والا تو ہے جلال میں آگئے ایوب علیہ السلام بیماری کے عالم میں کہا اے جمیلہ تم کسی حکیم کے پاس نہیں ابلی سے لائین کے پاس گئی تھی اللہ کی قسم سنو ایوب علیہ السلام قسم کھاتے ہیں اللہ کی قسم اگر میں صحیح ہو گیا تو تجھے سو کوڑے ماروں گا بیماری میں ایک ہی عورت ساتھ رہی ہے کوئی نہیں ہے اس کے باوجد یہ ایمان کی عالی مثال اگر کہیں ملتی ہے تو نبیوں کے دربار میں انہوں کو کسی سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ چھوڑے گا وہ چھوڑے گا مجھے کچھ نہیں مخلوق سے ان کی کوئی پرواہی نہیں ہوتی وہ نبی اللہ تھے اللہ کے نبی تھے ان کا عقیدہ تو اپنے رب کے ساتھ بڑا مضبوط تھا جاتا ہے کوئی تو جائے میرا مولا مجھے پرورش کرے گا بی بی رحمت کو اپنے قسم کھا کر کے کہا تب بھی وہ بھاگ کر کے نہیں گئی ایک تو بیماری میں تمہارا اچھا کرنے گئی اور الٹا تم مجھے مارنے کی بات کر رہے ہو اور وہ بھی قسم کھا لیا کہ مجھے سو کھوڑے مار رہے ہو گئے اگر اس زمانے میں کسی خاتون کو کہہ دیں تو وہ پورا بکھیڑا کھڑا کر دیں ہمیں کھلا چاہیے طلاق چاہیے مجلس بٹھاؤ میٹنگ بٹھاؤ بہت سارے معاملات یہاں پر ایک چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر ایمان میں مرد مضبوط ہو اپنی عورتوں کے مطالق یہ کہہ دے چاہے ہمارے گھر میں کوئی چیز ہمارے گھر نہ پہنچے گی بس اس پر آپ قائم رہیں دیکھیں پھر آپ کی اولاد بھی آپ کا گھرانہ بھی اس طرح سے چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی سارے صالحین آپ کی نسل میں پیدا فرمائے گا لیکن ہم مجبوریوں کے عالم میں یہ سوچ لیتے ہیں کہیں سے بھی آرہا ہے چلا لو آپ آج غربت ہے تنگی ہے کہیں حرام کا آرہا ہے چلا لو بہت سارے لوگوں کے گھر اس طرح سے تباہو برباد ہوگے یاد رکھنا کبھی تم مالدار تھے بڑے پیسے والے تھے جیب میں ہمیشہ مال بھرا رہتا تھا اچانک ایسی بندش لگ گئی کہ اب کچھ بھی نہیں آتا خال خال پھر رہے ہیں ایسے حالت میں تمہارا امتحان چل رہا ہوتا ہے اب تمہاری بیویاں اگر سابرہ ہو تو کہیں گی کہ چھوڑو اچھے دن بھی ہم نے دیکھے ہیں یہ برے دن بھی تل جائیں گے اللہ تعالیٰ پھر اچھے دن لے آئے گا لیکن اگر کوئی یہ کہنا شروع کر دے خالی خالی پھر رہا ہو کیسے چلے گا جاؤ کہیں سے مو مار کے لے آؤ پھر اگر وہ مو مارنے کی بات آئے تو کسی کو دھوکہ دے کسی کو ٹوپی پہنائے کسی کو جھوڑ بولے کہیں سے سود سے حاصل کرے چوری سے حاصل کرے ڈکیتی سے حاصل کرے مال آیا تو یہاں دو کی ذمہ داری اگر بیوی گھر میں لے آئی تو شوہر کی ذمہ داری ہے پوچھے کہ کہاں سے آیا پوچھے نہیں ارے کہیں سے تو لے کے آ رہی ہے کچھ تو کر کے لا رہی ہے گھر چل رہا ہے نا اور اگر شوہر لا رہا ہے ایسے تنگ دستی کے دنوں میں تو عورت کی ذمہ داری ہے پوچھے کیا میاں آپ کو کام لگ گیا حلال ذریعے سے مال آ گیا آپ کے پاس کیونکہ یہ وقت یہ سیچویشن ایک دوسرے کا مدد کا ہوتا ہے تعاون کا ہوتا ہے جب غربت اور تنگ دستی ہمارے اوپر چھا جائے کہیں سے آمدنی کے ذرائع نہیں نظر آ رہے ہیں تو اس وقت دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے ایک دوسرے کا تعاون کریں اور پھر جانچ پر تعلوی کرتے رہیں اتنے دن سے تو سکا سکا تو آپ کہاں سے آ گیا کہیں کوئی غلط راستے سے تو نہیں آیا کیونکہ اچھے دنوں میں غلط راستے پر جانے کے چانسس کم ہوتے ہیں غربت اور تنگ دستی میں غلط راستے پر جانے کے ایک بہت چانسس ہوتے ہیں چور اکثر مال سے پریشان ہو کر کے کرتے ہیں جسم کا دھندہ کرنے والے غربت سے تنگ آ کر کے کرتے ہیں ڈکیٹی کرنے والے اپنا جسم بیچنے والے یہ تمام جو گناہ آج منظر عام پر آتے ہیں اس کے پیچھے اگر کوئی سبب ہوتا ہے تو وہ تنگ دستی ہے غریبی پیٹ بھوک انہیں لے آتی ہے بہت سارے کاموں میں کئی ایسے مسلمان بچیاں اور مسلمان بچے چلے گئے بہت سارے کس کام میں لگے ہیں معاذ اللہ رب العالمین پچھلے سال کی بات ہے مجھے ایک صاحب نے بتایا تھا کہ یہ اپنے جسم کو بیچنے کے کام شروع کر چکے ہیں کہ انہیں اس کی نمائش کے اس کے استعمال کے اچھے خاصے پیسے دیے جاتے ہیں اے میرے عزیزو کہ اللہ تعالی کی یہ امانت تمہیں اس کام کے لئے استعمال کے لئے دیا ہے مولا نے اس غلیز کام کے لئے جس میں اگر تمہارے عیب رب تبارہ تعالی کھولے تو معاشرے میں رہنے کے قابل نہ ہو اللہ تعالی ہماری تنگ دستی اور غربت میں ہماری حفاظت فرمائے ہیں حضرت عیوب علیہ السلام کی خاتون ذرا غلط غلط حکین کے پاس چلی گئی تو آپ کا جوش ایمانی تو دیکھو قسم کھا لیا کہ اگر میں صحیح ہو گیا تو تجھے کوڑے ماروں گا سو کوڑے ماروں گا انہوں نے توبہ کر لیا نہیں مجھ سے بھول ہو گئی میں آپ کی محبت میں سمجھ ہی نہیں پائی کہ وہ کیا کہا خیر اللہ نے مجھے ہدایت دی آپ کے ذریعے سے شکر بجال آئی پھر بھی چھوڑ کر کے نہیں گئی اب دیکھیں اب پوزیشن یہ آئی کہ حضرت عیوب علیہ السلام کے ذکر کرنے کے لیے جو زبان تھی وہ زبان بھی لڑکڑا گئی زبان میں ایک روایت میں ہے کہ آٹھ ٹکڑے ہوئے تھے کٹے ہوئے بیچ میں سے دراریں تھی اب وہ زبان ہل نہیں پا رہی تھی جو الحمدللہ کی تسبیح اے میرے عزیزوں اتنی بیماری اللہ نے کسی کو دیا آپ میں سے اس کے باوجود شکایت کی زبان کتنی لمبی ہے ہماری اب حضرت عیوب علیہ السلام کا جملہ سنیں کہتے ہیں ربینی مسنی عبدور وانت ارحم الرحیمین اے اللہ یہ ذر یہ تکلیف میری زبان کو لگ تو رہی ہے لیکن تو ارحم الرحیمین ہے تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اتنا ہی جملہ میرے مولا کو بھا گیا اللہ فرماتا ہے ہم نے فوراں قبول کر لیا اور جو کچھ اسے تکلیف پہنچی تھی سب دور کر دیا کیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارکت بریجلی کا اے ایوب اپنا پیر ہلاؤ پیر زمین پر مارو آپ نے پیر زمین پر مارا تو ایک نہر اس میں سے جاری ہوئی ایک بڑی گئی اللہ کا حکم ہوا اس نہر کے پانی سے نہا لو حضرت بی بی رحمت نے انہیں نہلایا نہا کر کے جیسی فارغ ہوئے تو دیکھا بدن سے ساری بیماریاں ختم ہیں اللہ جو بیماری دیتا ہے وہی صحت دینے پر بھی قادر ہے بلکل آن واحد میں ایوب علیہ السلام کو صحت کاملہ ملی تندرستی آئی اب حشاش بشاش طبیعت کے ساتھ تھے لیکن اللہ تعالی فرماتا ہے اور ایک پیر زمین پر مارو آپ نے دوسرا پیر زمین پر مارا تو اللہ تعالی فرماتا ہے آتیناہو اہلہو ومثلہو معہم ہم نے ایوب کو اس کی پوری اولاد دوبارہ زندہ کر کے دے دی بلکہ اتنی ہی مال اور ہم نے اسے دے دیا جو پہلے تھا حضرت ایوب علیہ السلام آزمائش میں کامیاب ہو گئے امتحان میں کامیاب ہوئے اب رب تعالی نے فرشتوں سے فرمایا اے فرشتوں تم کہتے تھے کہ میں نے اسے مال بہت دیا اس لئے یہ عبادت میں رہتا ہے کیا تم نے دیکھا اس کو بیماریوں کی آلہ درجے تک میں نے تکلیف دے دی پھر بھی اس کی زبان لرکھڑائی نہیں شکایت میں میرے شکر میں یہ بندہ رات گزارتا رہا حق ادا فرمایا سیدنا ایوب علیہ السلام نے لیکن اب اس کے بعد دیکھئے حضرت ایوب علیہ السلام قسم کھائے تھی بیماری میں اب وہ کوڑا مارنے کے لئے بیٹھ بھی گئے بی بی رحمت کو کہا کہ میں نے قسم کھا لیا قسم کو معمولی مت سمجھیں جو روز مرہ آپ کھا لیتے ہیں قسم کھانے کے بعد اگر کوئی پوری نہیں کیا تو قرآن کا حکم سنیے پھر اسے دس مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا یا پھر کھڑے پہنے پڑیں گے اور اگر دس مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو قسم توڑنے کے کفارے میں اسے تین روزے رکھنے پڑیں گے یہاں پتہ نہیں کتنے لوگ صبح سے شام تک ماں کی قسم باپ کی قسم اس کی قسم اس کی قسم یہ عادت سی ڈال لیں اور حدیث پاک کے الفاظ یہ بھی سن لی جئے کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر بات پر قسم کھایا کرتا ہے منافق کی علامت کہ وہ اپنے کاروبار میں بیچنے کے لئے قسم کھا کر کے بیچتا ہے اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناو اللہ فرماتا قسم کھانے کی جو ضرورت ہے وہ بہت الگ چیز ہے جہاں یقینی بات کہی جاتی ہے وہاں پر قسم یاد کی جاتی اب سنیئے نبی کی قسم ایسے نہیں ہوتی کہ کھا لیے اور چھوڑ دی ایسا تو چلتا رہتا ہے اس کو پورا کرنے کے لئے بیٹے اب سو کوڑے عورت کو ماریں گے تو مری جائی بی بی رحمت اور اتنی وفا شعار خاتون کے بیماری میں بھی ساتھ نہ چھوڑی لیکن کیا ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے جو کوڑے مارنے کی قسم کھائی اس کو پورا کرنے بیٹھے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آیا مولا تعالیٰ نے جبرائی امین کو بھیجا کہ جبرائی جاؤ میرا بندہ اپنی قسم پوری کر کے رہے گا کیونکہ انہوں نے قسم یاد کی قسم کھایا تو یہ پوری کر کے رہیں گے ان سے کہہ دینا خود بی یدی قبیغتن فضرب بی ولا تحنر انہ وجدنا صابر اللہ فرماتا ہے ایوب سے کہنا ایک جھاڑو لے جس میں سو کاریاں ہوتی ہیں ایک بار بی بی رحمت کو مار دے اس کی قسم پوری ہو جائے سو کورے کے برابر یہ رب تبارک تعالیٰ ہے جب وہ چاہے اپنے معاملات میں تخفیف اور آسانی بھی فرما دیں ویسے ہم گناہوں کھینچ کر کے لائے جائے گا کافروں کو جب وہ قریب آئیں گے دروازے کھول دیے جائیں اور جہنم کے جو دربان کھڑے ہوں گے وہ ان سے کہیں گے کافروں سے جہنمیوں سے کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے تمہارے سامنے وہ تمہارے رب کی آیتیں تلاوت نہیں کرتے تھے اور یہ قیامت کے دن سے تمہیں نہیں ڈر آتے تھے یہ جہنم کے دربان پوچھ رہے ہوں گے کھینچ کر کے جن جن کو لائے جائے گا اب وہ کیا کہیں کہیں گے ہاں آئے تو تھے لیکن کیا کریں افسوس کہ عذاب ہم پر مسلط ہو گیا ہے پھر کہا جائے ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم میں ہمیشہ تم کو یہاں رہنا ہے نکل نہیں اب یہاں سے پھر دوسری آیت کچھ متقی پرہیزگاروں کو بھی کھینچ کر کے جنت پہ لے آئے جائے گا ان کو بھی پکڑ کر کے لے جانے کی بات یہ بعض بندے ہیں جنت میں ان کو کھینچ کر کے لے جائے جائے گا کیونکہ کہ ہم جنت کے لئے عبادت نہیں کرتے تھے ہم اللہ کے لئے کرتے تھے کچھ ایسے مخلص بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو فیصلہ سنا دے گا جاؤ تم نے جو عبادت کی اس کی بدلے میں تمہیں جنت ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے میدان میں شرم نہیں ہم جنت کے لئے نہیں عبادت کرتے تھے ہم تیری رضا کے لئے کرتے تھے تب حکم ہوگا پکڑ کر کے لے جاؤ ان کو اب جب یہاں آئیں گے تو اس کے بھی دروازے ان کے لئے کھول دیے جائیں اب جنت کے جو دربان فرشتے ہیں وہ کیا کہیں سلام علیکم طب تم فدخلو خالدین تم پر سلامتی ہو مبارک بعد ہی ہو اے جنتی آؤ اندر اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہ جاؤ اب پھر وہ کیا کہیں جنتی وہ کہیں اللہ کا شکر ہے ہم سے اللہ نے بڑی آفت کو دور کر دیا اب یہ تفسیر میں بتاؤں اس آیت کو پڑھتے وقت میدان میں کھڑے ہیں عامال دیے جا رہے ہیں بندہ جو ہے اپنے عامال پڑھنے میں مصروف ہے تو جیسے ہی نیکیاں پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے پہلے اس تو اپنی اچھائیاں پڑھتا رہتا ہے یہ بھی قرآن میں اس کا چہرہ اگدم چمک جائے گا یعنی سفید اور اس کے بعد وہ ہستا مسکراتا پڑھتا جا رہا ہے رب تبارک تعالی اس سے پوچھتا ہے یہ تیرے عامال جو تُو نے پڑھا تُو اس سے خوش ہے کہتا ہے ہاں مولا خوش ہوں اللہ فرماتا میں نے قبول کر لیا یہ تیرے نیکیاں قبول کر لیا اس لئے اس میں ہیں یہ اچھا اور آگے پڑھے گا اب اس کی برائیاں شروع ہو جائیں اب جب برائیاں پڑھنے لگے گا کالا ہونے لگے گا شرمندہ ہونے لگے گا اب اس کے ہاتھ پر کانپنے لگیں رب تبارک تعالی فرماتا ہے کیا ہوا ان تمام چیزوں سے تجھے پریشانی ہو رہی ہے وہ رونے لگے گا اور سر نہیں اٹھائے گا اے رب العالمین مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری نیکیوں پر یہ بھاری ہو جائیں گے یہ غالب آ جائیں گے رب تبارک تعالی فرماتا ہے اب یہی چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ قادر مطلق فرشتے لے لیں اور اس کے بعد پھر اسے دیں پھر پڑ اب پڑھنے لگے گا اللہ تعالی اس کی پوری بھرائیا مٹا چکا ہوگا یہ بھی ہے اللہ جو جو چاہے گا وہاں مٹا دے گا اور جتنا چاہے گا اتنا باقی رکھے گا اب پھر اس سے کہا جائے گا پڑھو وہ کہے گا مولا ابھی جو پڑھ رہا تھا وہ کہاں چلی گئی جو میری بھرائیاں تھی وہ کہاں چلی گئی تو رب تعالی فرماتا ہے وہ میرے غفران میری مغفرت میں چلی گئی میں نے تیرے ساتھ رحم کا معاملہ کیا اس لئے کہ دنیا میں تو مجھے غفار کہا کرتا تھا تو دنیا میں مجھے ستار کہا کرتا تھا میرے عزیزو یہاں پر حضرت عیوب علیہ السلام کی بیوی پر بڑا حکم تھا سو کوڑے مارنے لیکن اللہ نے اس کو تخفیف ملایا آسانی پیدا کی بہرحال آج تاق رات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک میں حضور پہلے روزے اعتقاف میں بیٹھ گئے ایک سال دس روزے اعتقاف میں گزرے پھر دسویں سے بیسویں تک پھر اعتقاف میں بیٹھے اس کے بعد بیسویں روزے کے بعد سے اب یہ آخری اشرہ جو ہے پھر اعتقاف میں بیٹھے اور اپنا پردہ ہٹایا حجرے کے پاس ماں آئیشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور نے مجھ سے کہا کہ آئیشہ اعلان کر دو میں پہلے اشرے میں بیٹھا دوسرے اشرے میں بیٹھا تاکہ شب قدر کو تلاش لیکن اللہ نے مجھے ابھی حکم فرمایا کہ شب قدر رمضان کے آخری اشرے میں رکھی گئی حضرت آئیشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اعلان کر دو کہ لیلت القدر آخری اشرے میں ہے کہا کون سی راتوں اور جسے لیلت القدر مل گئی اس کے اگلے اور پچھلے سب گناہ مولا معاف فرمایا آج بھی امکان ہے آج بھی لیلت القدر ہو سکتی ہے بعض صحابہ اکرام نے اکیس کو کہا بعض نے کہا ستہ ایس کو اکیس اور تیویس کیا ایک قول ہے ستہ 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 میں ہے اگلے سال تیویس میں ہو سکتی ہے اسی لیے ان پانچ راتوں کو کم از کم آپ اپنے جانے سے قبل مولا کی بارگاہ میں دو رکعت یا چار رکعت نفل لیلت القدر کی شب قدر کی پڑھ کر جائیں جس میں آیت القرصی اور شب قدر یعنی انہ انزلنا ہو فی لیلت القدر یہ تلاوت کر کے کم از کم دو یا چار رکعت ہر تاک رات میں پڑھو اور ایک دوسرا کام یہ بھی ہے کہ جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھا اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھا اس کے متعلق فرمایا گیا اسے پوری رات جاگنے کا سواب دیا جائے گا